اور کشمیر میں حالات لگا تار سدھر رہے ہیں منگلوار کو کہیں کوئی کرفیو نہیں لگایا گیا گھاٹی کے حالات میں دھیرے دھیرے سدھار ہو رہا ہے سوموار و منگلوار کو کسی بھی طرح کی گھٹنا کی کوئی خبر نہیں آئی اور استطیق شانتی پونڈ رہی شینگر اور دوسرے شیطروں میں واہنوں کی آواجاہی میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے اور لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں ایج بی شینگر کے باہری علاقے میں منگلوار کو بھیڑ دوارہ کیے جا رہے پتھرہوں کے قارن ہوئی ایک سڑک درگھٹنا میں ایک یوتی کی موت ہو گئی اور اس کی بہن گھائل ہو گئی پولیس کے مطابق بھیڑ دوارہ کیے جا رہے پتھرہوں کو دیکھ کر چالک اپنے واہن کو پیچھے کی اور لے جانے لگا اور اسی دوران اس نے دونوں بہنوں کو ٹکر مار دی ادھر شینگر کے سورہ علاقے میں سشستر سیمہ بلکہ کیمپ پر گرینیٹ سے حملہ کیا گیا حالانکہ کسی کے گھائل ہونے کی خبر نہیں ہے جب ایک سکارپیو گاڑی بھارم اللہ سے سرنگر طرف جا رہی تھی اس پر وہاں پتھرہ ہوا تو ڈریور ہر بڑا ہاتھ میں گاڑی ریورس کر کے لے جا رہا تھا تو پیچھے سے آنے والی دو بہنیں اس گاڑی کی زاد میں آ کر زخمی ہو گئی جن کو ہسپتہ لے لیا گیا اور بدقسمی کی بات ہے کہ ان دو بہنوں میں زیادہ زخمی ہوئی جو بہن فوزیہ ہے وہاں دم توڑ بیٹھی اس کے لئے سارا علاقہ یہاں ماتم میں ہے